کے انعالوں پر تجاوزات کی آر میں لیز مکانات کو مصمار کرنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے عدالت نائندہ سمات پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ ڈائریکٹر کچھی عبادی کی ایم سی اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے فرقین سے جواب طلب کر لیے ہیں مزید افصالات اس رپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں انعالوں پر تجاوزات کی آر میں لیز مکانات کو مصمار کرنے کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی دوران سمات درخواست گودار کے وکیل کی جالب سے موقف اپنایا گیا کہ کئی ایم سی نے ایک لیٹر کے ذریعے تمام گھروں کو تجاوزات قرار دیا کئی ایم سی اور مطالقہ اداروں نے زمین لیز جاری کی تھی سپریم کورٹ کے حکم کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تجاوزات کا خاتمہ کریں مگر لیز مکانات کو کیسے توڑا جا سکتا ہے جب تک ہم سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں گھر توڑ دیے جائیں گے جس پر جیسریس حسل ازہ رجوی نے ریمارکز دیے کہ غیر گانونی جگہ کو کئی ایم سی کچھی عبادی کیسے لیز جے سکتا ہے ان علاقوں میں دو دو سو گیس چوڑے نالے ہوتے تھے انیس سو ستر کے بعد نالوں پر قبضہ ہونا شروع ہوا اور اب نالے بیس فٹ چوڑے بھی نہیں رہے اس لیے پورے کراچی میں سیوری سسٹم بلوک ہو جاتا ہے عدالت کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے تجاوزارت کے خاتمے کا سپریم کورٹ نے حکم چاری کیا وضاحت بھی وہی سے ہوگی سب کچھ آن لائن ہے آپ آج ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں فیل وقت ہم آپریشن رکھنے کا حکم نہیں دے سکتے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کم سی کچھی عبادی اور دیگر کو نوٹیز زاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فریقین سے 23 اپریل کو جواب طلب کر لیا